مجاہد کی بیوی مجاہدین کے عورتوں کی حرمت و عزت گھروں میں رہنے والوں کے لئے ایسے ہی ہے جیسے ان کی ماں کی عزت ہوتی ہے کوئی آدمی گھر میں رہنے والوں میں سے ایسا نہیں جو مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد نگرانی کرنے والا ہو پھر خیانت کرے اور اسے قیامت کے دن پھڑک کھڑا نہ کیا جائے اور مجاہد کو کہا جائے اس بندے کو کہا جائے کہ یہ بندہ ہے جس لئے تیری غیر موجودگی میں تیرے گھر خیانت کی تھی اب اس کے عمال میں سے جو تم لینا چاہتے ہو لے لو اس نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی پہ اختیار پایا اب اس شخص کو قیامت کے دن اس کے عمال پہ اختیار دے دیا جائے گا اور وہاں کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ اپنا مسئلہ بنا ہوگا کہ جنت میں جانا ہے تو کچھ چاہیے جہانم سے بچنا ہے تو کچھ چاہیے تو خیانت الگ اور یہ معاملہ الگ اسی طریقے سے محرم عورت کے ساتھ یہ عمل کرنا بات تو شرمندگی کی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز شروع ہو چکی کئی ایسی تفصیلات ہیں جو کھول کے بیان نہیں کر سکتے ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ خالہ کے ساتھ بتیجی کے ساتھ بھنجی کے ساتھ محرم عورتوں کے ساتھ یہ معاملات ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکے ہیں حدیث سنیے فرمایا جس شخص نے محرم عورت کے ساتھ دنا کیا اس کو قتل کر دو فقتلوہو نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک صحاب کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا فرمایا اسے قتل بھی کرو اس کے مال کو مال غنیمت بنا لو باپ کی بیوی سے مراد یہاں پہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس کی سگی ماں نہیں سوتے لی ماں ہو گئے باپ کی بیوی ہیں کیونکہ والدہ کا لفظ نہیں ہے باپ کی بیوی کا لفظ ہے لیکن محرم تو ہے نا فرمایا اسے قتل بھی کرو اس کے مال کو غنیمت بھی بناو پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص نے دو حرمتیں کروس کر دیں دو حرمتیں کروس کر دیں تم اس کو تلوار سے دو حصے کر دو ایک اور ہمارے ہاں معاشرے میں زنا بہت زیادہ عام ہو گیا اس کو زنا بھی نہیں سمجھتے ایسا قلیدی گناہ شیطان کروا رہا ہے کہ اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے سمجھا سمجھا کہ تنگ آ جاؤ آئے دن میں تو چوئے دیکھیں مفتی نہیں ہوں لیکن میرے پاس بھی مسئلے پوچھنے آتے رہتے ہیں لوگ اور دارالفتہ سے جب معلوم کیا تو اتنا اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں ہے کہ شاید صرف لاہور لاہور میں پچاس ہزار گھر تو ایسے ہیں جہاں یہ مالا یہ والا کام ہو رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے پروائی نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی ہم خالی حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں ہم کونسی ایسا ہم کونسی ایسا ظلم ہے جو نہیں ہم نے برپا کیا ہوا یہ کونسی ہے زینہ کی یہ کونسی قسم ہے زینہ کی یہ وہ قسم ہے جو بقائدہ اب ہمارے ہاں اتنی عام ہو چکی ہے کہ الامان والحفیظ وہ یہ ہے کہ بیوی کو تین طلاق دے دیں اور اس کے بعد معاملے کو گول مول کر کے ساتھ رہ رہے ہیں برسو رہ رہے ہیں آگے اولادے بھی ہو رہی ہیں روز کا گناہ اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بتاؤ کہ یہ گناہ ہے تو آگے سے لوجک اللہ اتنا ظالم تو نہیں ہے بچوں کا کیا بنے گا خاندان کا کیا بنے گا اللہ تو کہتا ہے رشتہ داریاں جوڑو الٹی سیدھی لوجکس پیش کر کے اپنے حرام کو حلال کرنا اور یہ گناہ مزید بڑھ جاتا ہے عذرِ گناہ بتر از گناہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے اور سب سے برا زینہ وہ ہے جب زینہ پر اسرار کیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی عورت کو طلاق دے پھر اسے اپنے پاس رکھ لے اس شرم کے اوپر کے لوگ شرم سار کریں گے یا اس وجہ سے کہ بھئی بعد میں اولاد کا کیا بنے گا یا کوئی اور وجہ ہو کیا وجہ ہے کہ وہ آخریت کی رسوائی سے نہیں لڑتا جس دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے پس تو اس دن کی رسوائی سے ڈر اور اس دنہ سے جتناب کر اس پر اسرار نہ کر اس لیے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت اور حمد تیرے اندر نہیں ہے اللہ سے توبہ کر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتے ہیں اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں تو یہ والا زنا ہمارے معاشرے میں بہت کسرت سے ہو رہا ہے چند دن پہلے بھی ایک فون آیا مستقل آتے رہتے ہیں فون سے مراد فون کال کے لئے تو میں سب کو منع کرتا ہوں خدا کے لئے مجھے کال مت کیا کریں وائس ریکارڈنگ بھیجا کریں کہ جی سمجھایا بھی بہت ہے اب کیا کریں اور قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس کام کو کروا بھی رہے ہوتے ہیں وہ سب گناہ میں اور اس بڑے گناہ کے اندر مددگار ثابت ہو رہے ہوتے ہیں حالانکہ فرمایا اللہ نے وَلَا تَعَوَنُوا کہ گناہوں کے اندر مدد نہیں کرنی نیکی کے اندر مدد کرنی ہے وَتَعَوَنُوا عَلِ الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلِ الْإِسْمِ وَالْعُدُوَان گناہ کے کاموں میں مدد کرنا اب گناہ وہ کر رہے ہیں انہیں گھر بیٹھے گناہ مل رہا ہے اور یہ ایسا گناہ ہے اگر انسان مستقل کرتا جائے اور اس کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس کی بے برکتی اور نحوست اتنی ہے کہ بعد مرتبہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا اتنا بڑا اور ایک اور حدیث سنیئے ایک اور کیٹیگری بھی نبی علیہ السلام نے بتائی وہ کیا ہے اگر کوئی بوڑھا مرد زنا کرے یہ سب حدیث میں باتیں موجود ہیں فرمایا اگر کوئی بوڑھا شخص یہ گناہ کرے گا اس کا گناہ بہت بڑا ہے اور وہ ان تین شخصوں میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے انہیں پاک نہیں کریں گے اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے اگر کوئی بوڑھا شخص یہ کرتا ہے اور اگر بوڑھوں کی بات ہم کریں تو کتنے ایسے ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں دل سیاہ ہو چکے ہیں ایک دو نہیں بہت ایسی بڑی تعداد ہمارے اسی معاشرے میں ہیں بوڑھوں کی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے میسج کیا پھر ملنے بھی آئے کہنے لگے کہ میرے والد کی عمر 65 سے اوپر ہے اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں اتنا پریشان اور شرمندہ ہوتا ہوں میں کیا کروں کیسے سمجھاؤں باپ ہے اسی طرح بعض مرتبہ ماں کے بارے میں بچے فکر مند ہوتے ہیں کہ جی ماں میری ہے میں دیکھتا ہوں تو ادھر بھی ادھر بھی معاملات ہیں اور عمر ان کی پینتالیس پچاس پچپن اس طرح سے ہے تو ایک دو مردوں کی بات ہونا میں کہوں جی ایک کا دکہ کوئی بات ہے بہت کسرت سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور نبی علیہ السلام نے تو چودہ سو سال پہلے ان ساری کٹیگریوں کو الگ الگ بتا دیا تو ہم زندگی کے کسی حصے میں بھی ہیں ہمارے پاس ہدایات موجود ہیں اور ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے موسیقی